تو دوستو آج 22 نومبر 2020 روی وار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑی خبروں میں نوکری کرنے والوں کے لیے ایک بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق اب 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے کام کرنا پڑ سکتا ہے شرم منترالے ایک ایسا پرستاو لے کر آیا ہے تو ابھی ہم آپ کو اس خبر کے بارے میں پوری ریپورٹ بتائیں گے سبھی نوکری کرنے والوں کے لیے یہ خبر بے حدی مہتپون ہے کیونکہ اس پرستاو میں کہا گیا ہے کہ 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے کام ہونا چاہیے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں مشہور کومیڈین بھارتی سنگھ کو لے کر بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو بھارتی سنگھ کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں گیم کھیلنے کو لے کر بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق سٹے باجی سے جڑے آن لائن گیم کھیلنے پر اب 5000 روپے کا جرمانہ لگے گا تو ایسے گیم کھیلنے والوں کو اب صاف دھان رہنا ہوگا ابھی ہم آپ کو اس خبر کی بھی پوری ریپورٹ بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں سی بی ایسی بورڈ کی طرف سے بڑی خبر آئی ہے سی بی ایسی بورڈ نے بتایا ہے کہ اگلے سال 2021 میں دسویں اور بارویں کی پرکشنائیں کب ہوں گی اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں پی ایم موڈی کو لے کر ایک بڑی خبر آئی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ آج کی بڑی خبروں میں بینک رہکوں کے لیے ایک بڑی خبر آئی ہے اگلے مہینے دسمبر سے بینک سے پیسے کے لیندین پر ایک بڑا بدلاؤ ہونے والا ہے تو ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے ساتھی میں آج کی بڑی خبروں میں پب جی موبائل گیم کو لے کر بڑی خبر آئی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سب مہتپون خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو اسی لیے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھاگائے بینہ دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مسنا ہو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کے طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر میں سب سے پہلے آپ کے لیے پیشے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ اپنے بھارت کی طرف سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر پی ٹی آر نیوز ڈاٹ کوم کی طرف سے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہیں تازہ ملی جانکاری کے مطابق ایک بھر پھر سے اک تالیس ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں چینی بیماری کے اور ان نئے ماملوں کے آنے کے بعد اب ہمارے بھارت میں چینی بیماری کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا نبے لاکھ بانوے ہزار تین سو آٹھ ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک ایک لاکھ تینس ہزار دو سو بیس لوگوں کی جان جا چکی ہے بیتے روز بھی لگ بک چوبیس گھنٹے میں ساڑھے چار سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے چینی بیماری کی وجہ سے لیکن اچھی بات یہ ہی کہ بیتے روز لگ بک چوبیس گھنٹے میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا پچاسی لاکھ سولہ ہزار چھے سو نو ہو گئی ہے یعنی کہ ٹوٹل مریضوں میں سے اتنے سارے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اب جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں چار لاکھ چالیس ہزار چار سو تیس ہو گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اب آٹھ گھنٹے کی جگہ کرنا پڑ سکتا ہے بارہ گھنٹے کام آئیے بتائیں ایسا کیوں ہو سکتا ہے جی ہاں نوکری پیشے والے لوگوں کو ابھی تک کمپنیوں میں صرف زیادہ سے زیادہ آٹھ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اوہ ٹائم چھوڑ کر لیکن بہت جلد ہی اس سمیں سیما کو بارہ گھنٹے کیا جا سکتا ہے مطلب بہت جلد کرمچاریوں کو آٹھ گھنٹے کی جگہ بارہ گھنٹے کام کرنا پڑ سکتا ہے دراصل جانکاری کے مطابق کیندری شرم منترالے ایک پرستاو لے کر آیا ہے جس میں یہ مانگ کی گئی ہے کے کام کرنے کے زیادہ سے زیادہ سمیں کو بڑھا کر بارہ گھنٹے کر دیا جائے تازہ جانکاری کے مطابق اس میں نیموں کو او ایس ایچ کوڑ دو ہزار بیس کے انترگرد تیار کیا گیا ہے اس پرستاو کے تحت کرمچاریوں کے اس سمیں کو بھی ان کے کام میں جوڑا جائے گا جو کمپنی کے طرف سے انہیں انٹرول دیا جاتا ہے یعنی جو سمیں لنچ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو اب ان سمیں کو بھی کام میں ہی شامل کر دیا جائے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اسی سال او ایس ایچ کوڑ دو ہزار بیس کو سنسد میں پاس کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں یہ ایک طرح کا قانون ہے جو کہ نوکری والوں کے لیے تھا اور اس قانون میں بہت ساری سہولیتیں تھیں نوکری کرنے والوں کے لیے تو یہ جو نیا پرستاو آیا ہے وہ اسی کے انترگرد تیار کیا گیا ہے جانکاری کے مطابق OSH کوٹ کے ڈرافٹ رولز میں پندرہ سے تیس منٹ کا ایکشٹرہ کام کرنے کو بھی اوہر ٹائم میں شامل کرنے کا انتظام کیا گیا ہے مطلب اگر کوئی ورکر پندرہ سے تیس منٹ تک ایکشٹرہ کام کرتا ہے تو اس کے اس سمیں کو گن کر اوہر ٹائم میں شامل کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ موجودہ سمیں میں ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ کوئی اگر پندرہ منٹ یا تیس منٹ تک ایکشٹرہ کام کر لے تو اس کو اوہر ٹائم میں جوڑا جائے دس پندرہ بیس منٹ کام کمپنی والے ایسے ہی ایکشٹرہ کروا لیتے ہیں ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ OSH میں ایک اور رول ہے کہ کوئی بھی کمپنی کسی بھی کرمچاری سے لگتار پانچ گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کروا سکتی اگر کوئی کرمچاری لگتار پانچ گھنٹے کام کرتا ہے تو اسے پھر آدھے گھنٹے کا بریک دینا ہوگا آرام کرنے کے لیے اور جو یہ بریک دیا جائے گا یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل کیا جائے گا اسی لیے ایسا پرستاو لائے گیا ہے کہ جو آٹھ گھنٹہ کام کرنے کا سمیں ہے تو اسے بارہ گھنٹہ کر دیا جائے کیونکہ نئے رول کے تحت نوکری کرنے والے کو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یا دو گھنٹہ ایسے ہی مل جائے گا ان کے انٹرول کا جس میں وہ لنچ کرتے ہیں یا چائے وغیرہ پیتے ہیں تو شرم منطرالے کا اگر یہ پرستاو پاس کر دیا جائے گا تو آنے والے دنوں میں آٹھ گھنٹے کی جگہ بارہ گھنٹے کام کرنا پڑ سکتا ہے نوکری کرنے والے لوگوں کو بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو کومیڈین بھارتی سنگھ ہوئی گرفتار پتی ہر سے ہو رہی ہے پوچھتاچ جی ہاں مشہور کومیڈین بھارتی سنگھ کو ڈرگز کے ماملے میں گرفتار کیا گیا ہے وہیں ان کے پتی سے فیلحال پوچھتاچ کی جا رہی ہے جانکاری کے مطابق بھارتی نے پوچھتاچ میں ڈرگ کی سیون کی بات قبول کر لی ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی ٹیم لگتار بولیوڈ اور چھوٹے پردے سے جڑی ہستیوں کے گھر پر چھاپے ماری کر رہی ہے اسی کڑی میں ان سی بی کی ٹیم نے شنیوار کو کومیڈین بھارتی سنگھ کے گھر پر چھاپے ماری کی تھی اور اسی دوران بھارتی سنگھ کے گھر سے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کو گانجہ ملا تھا پوچھتاچ کرنے پر بھارتی سنگھ نے اس کے سیون کی بات خود قبول کر لی ہے فیلحال ان کے پتی سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور بھارتی سنگھ کو نشے کی اس چیز کے ماملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے بات کریں جا آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سٹے باجی سے جڑے آن لائن گیمنگ پر بین پکڑے جانے پر لگے گا پانچ ہزار روپے کا جرمانہ جی ہاں سرکار سٹے باجی سے جڑے آن لائن گیمنگ پر ایک ادھی سوچنا جاری کر کے اس پر روک لگا دی ہے سرکار نے یہ قدم کئی لوگوں دوارہ اس طرح کی گیمنگ کے کتھت روپ سے پیسے گوانے کے بعد آتما ہتیا کیے جانے کے بعد اٹھایا ہے راج سرکار کے ایک پرستاو کے آدھار پر راج جیپال کے طرف سے یہ آدھش جاری کیا گیا ہے تو دوستو سٹے باجی سے جڑے جو بھی آن لائن گیم ہیں جس کا استعمال چاہے ویب سیٹ کے ذریعے کیا جاتا ہو یا ایپ کے ذریعے کیا جاتا ہو اس کو بین کر دیا گیا ہے تازہ جانکاری کے مطابق جو بھی کوئی اس طرح کے گیم کا استعمال کرے گا تو اس پر پانچ ہزار روپے کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں سرکار نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے گیم میں اپنے پیسے گوا دیئے ہیں کئی سارے لوگوں نے تو پیسے گوانے کے بعد آتما حتیاتک کر لی ہے اسی کی وجہ سے مجبوراً سرکار کو یہ بڑا قدم اٹھانا پڑا ہے تو اسی لیے آپ بھی آن لائن گیمگ ایپ سے دور رہیے جس میں سٹے باجی کی جاتی ہے بیٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے ورنہ آنے والے دنوں میں آپ پر بھی کاروائی ہو سکتی ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ فیلحال یہ نیم تمیل نادو کی سرکار کی طرف سے آیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس طرح کا نیم دیش کے اور بھی راجیوں کے لیے آ سکتا ہے کیونکہ اس طرح کے گیمگ ایپ کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اسی لیے سٹے باجی یعنی کہ بیٹنگ والے ایپ سے یا ویب سائٹ سے دور رہیے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری کے بیچ ہوں گی بورڈ پرکشائیں سی بی ایسی سچیو نے دی ہے ٹائم ٹیبل کی جانکاری سی بی ایسی بورڈ کا بڑا اعلان جی ہاں کیندرے مادمک شکشہ بورڈ یعنی کہ سی بی ایسی ککشہ دسویں اور بارویں بورڈ پرکشائیں دو ہزار اکیس کے سمبند میں کئی اہم جانکاری لے کر آیا ہے سی بی ایسی سچیو انوراک تری پارٹی نے بورڈ پرکشائیں اور ٹائم ٹیبل کے بارے میں سوچنا دی ہے تازہ جانکاری کے مطابق انہوں نے ایک ویبینار میں سی بی ایسی بورڈ پرکشائیں دو ہزار اکیس کو لے کر بات کی انوراک تری پارٹی نے بتایا کہ چینی بیماری کے بڑھتے ماملوں کے کارن دو ہزار اکیس کی بورڈ پرکشائیں اس تھگت یا رد کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے لیکن بورڈ یہ صاف کہنا چاہتا ہے کہ اگلے سال دسویں اور بارویں کی بورڈ پرکشائیں ضرور لی جائیں گی یعنی کہ ان پرکشائوں کو رد نہیں کیا جائے گا جو بھی مانگ کی جا رہی ہے اسے رد کرنے کی تو اسے نہیں مانا جائے گا تازہ جانکاری کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ بورڈ پرکشائیں اور انٹرنل ایسیسمنٹ کس طرح سے لیے جائیں گے اس کے بارے میں سی بی ایسی پلان تیار کر رہا ہے جلدی بورڈ دو ہزار اکیس کی دسویں اور بارویں کی بورڈ پرکشائوں کا شرڈیول جاری کرے گا یعنی کہ سی بی ایسی بورڈ جلدی بتائے گا کہ دو ہزار اکیس میں دسویں اور بارویں کی پرکشائیں کب ہوں گی ساتھی پرکشا اور انٹرنل ایسیسمنٹ کس طریقے سے ہوں گے اس کی بھی جانکاری ساجائے کی جائے گی سی بی ایسی کی طرف سے حالکہ فیلحال بورڈ کی طرف سے یہ جانکاری نہیں آئی ہے کہ چینی بیماری کے اس دور میں جب اگزام کروائے جائیں گے تو یہ آف لائن ہوگا یا آن لائن ہوگا تو سی بی ایسی بورڈ نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ چینی بیماری کے ماملے بھلے ہی بڑھ رہے ہوں لیکن دسویں اور بارویں کی پرکشا تو ہو کر رہے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو جی ٹوینٹی شکھر سمیلن پی ایم مودینے کے شرکت سعودی عرب کی اپیل چینی بیماری کے خاتمے کے لیے ایک جھوٹ ہو جائیں جی ہاں چینی بیماری مہاماری کے بیچ جی ٹوینٹی کا دو دیوسی شکھر سمیلن بیتے روز شنیوار کو شروع ہو گیا ہے سعودی عرب کے سلطان سلمان بن عبدالعزیز السود نے اس کی شروعات کی اور چینی بیماری کے سنکرمن سے نپٹنے کے لیے ایک جھوٹ کوشش کرنے کی اپیل کی ہے دوستو آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جی ٹوینٹی ایک سنگٹھن ہے جس میں بیس بڑے بڑے دیش ہیں اور اس میں ہمارا ایک دیش بھارت بھی ہے اور اسی میں سعودی عرب بھی ہے آپ کو بتا دیں اسی سنگٹھن کا ایک سمیلن ہو رہا ہے جو کہ دو دن تک چلے گا اور جس کی شروعات بیٹے روز شنی وار سے ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی اس سمیلن میں شرکت کی ہے بتا دیں کہ اس دو دیوستی سمیلن کی سبھی کے لیے 21 سدی کے افسروں کو حاصل کرنا ہے یہ بیٹھک ورچول مادیم سے کی جا رہی ہے یعنی کہ 20 دیش کے پردھان منتری یا راشپتی ایک ساتھ ملیں گے پی ایم موڈی جب یہ بھاشن دیں گے اور جو بھی باتیں اپنے سمبودھن میں بتائیں گے تو یہ کافی زیادہ اہم رہیں گے ان 20 دیشوں کے لیے بھی اور ہمارے دیش کے لیے بھی تو آنے والے دنوں میں ایک اور نیا بھاشن ایک اور نیا سمبودھن پی ایم موڈی کو لے کر آ سکتا ہے پی ایم موڈی اپنے نئے سمبودھن میں اپنے نئے بھاشن میں کیا کہیں گے اس کے بارے میں ہم بھی آپ کو بتائیں گے تو اسی لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے بعد ایک بیل کا ایکن آئے گا اسے بھی ضرور دبائیں اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو روزانہ کی تازہ خبریں اور سرکاری خبروں کے بارے میں بھی مہتپونڈ جانکاریاں ملتی رہیں گے جن سے سیدھے آپ پر اثر پڑتا ہے ان سبھی چیزوں کے بدلے بس ہم آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنا پیار دیں اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ضروری خبر اگلے مہینے سے بینک بدلیں گے پیسو کے لیند دن سے جڑا یہ نیم آئیے بتائیں اس کے بارے میں آپ کو جی ہاں بھارتی ریزر بینک گراہکوں کو بہتر سویدھائیں پردان کرنے کے لیے آئے دن کسی نے کسی نئے سویدھا کا اعلان کرتا رہتا ہے اب آر بی آئی نے کروڑوں گراہکوں کے لیے ایک اور بڑی گھوشنا کی ہے اگلے مہینے یعنی کہ دسمبر سے بینک پیسو کے لیند دن سے جڑے ایک اہم نیم میں بڑا بدلاؤ ہونے جا رہا ہے تازہ جانکاری کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ اکٹوبر میں آر بی آئی نے ریال ٹائم گروس سیٹلمنٹ یعنی کہ آر ٹی جی ایس سیٹلم کو دسمبر دو ہزار بیس سے چوبیس گھنٹے ساتو دن چالو رکھنے کا اعلان کیا تھا یعنی دسمبر سے آپ کو بڑی رقم ٹرانسفر کرنے کے لیے بینک کھلنے اور بند ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا جن لوگوں کو پتا نہیں ہے انہیں ہم بتا دیں کہ آر ٹی جی ایس ایک سیٹلم ہے جس کے ذریعے بینک رہک بڑی رقم ٹرانسفر کرتے ہیں آپ کو بتا دیں تب ہی لوگ پیسے بھیج سکتے ہیں لیکن دسمبر کے مہینے سے بینک کھلنے کا اور بند ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا کیونکہ یہ آر ٹی جی ایس کا سیٹلم بھی اب چوبیس گھنٹے ساتو دنوں کے لیے ہونے والا ہے بینک رہک چوبیس گھنٹے ہفتے کے ساتو دنوں تک بینک کھلنے اور بند ہونے کا انتظار کیے اپنے پیسے کو ٹرانسفر کر پائیں گے ساتھی میں بتا دیں جن لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ایک اینی ایف ٹی بھی سسٹم ہے جو لوگ دو لاکھ روپے سے کم پیسے بھیجنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ ہاتھوں ہاتھ پہنچ جائے اور وہ چوبیس گھنٹے ہفتے کے ساتو دنوں دن اس سرویس کا استعمال کر پائیں تو آپ اینی ایف ٹی کے ذریعے نیٹ بینکنگ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پیسے کو کسی بھی دوسرے خاتے میں بھیج سکتے ہیں کے لیے خوشخبری ہے پب جی موبائل نے بھارتی یوزر کے لیے پری ریجسٹریشن شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ کمپنی نے بھارتی ویب سائٹ پر پب جی موبائل کے لیے ڈاؤنلوڈ لنک بھی لائیو کر دیا ہے حالانکہ فیلحال کوئی بھی ڈاؤنلوڈ لنک کام نہیں کر رہا گوگل پلی اسٹور والے لنک پر کلک کرنے سے وہ فیس بوک پر ریڈائریکٹ ہو جا رہا ہے لیکن آنے والے کچھ سمیہ میں جلدھی یوزر اس موبائل گیم کو ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے آپ کو بتا دیں پہلے پب جی گیم کا نام تھا پب جی موبائل لیکن اب اس کا پورا نام ہے پب جی موبائل انڈیا کیونکہ اب یہ جب اپنی واپسی کر رہا ہے تو یہ پوری طریقے سے انڈیا ہے ریپورٹ کے مطابق اسی لیے اس کے نام کے آگے انڈیا لگا دیا گیا ہے پب جی موبائل گیم کی جو انڈین سائٹ ہے وہاں پر پری ریڈسٹریشن بھی شروع ہو گیا ہے جو بھی لوگ اس گیم کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اپنا وہاں پر ریڈسٹریشن کروا سکتے ہیں حالانکہ ریڈسٹریشن صحیح سے نہیں ہو پا رہا ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ٹریفک آنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو ساتھی میں آپ کو پب جی موبائل گیم کے بارے میں ایک اور تازہ جانکاری بتا دیں کہ پب جی موبائل گیم جو اس بار لانچ ہو رہا ہے دوبارہ انڈیا کا بن کر تو اس میں کچھ بڑے بدلاؤ ہو سکت گلوبلی پب جی کے مقابلے یعنی کہ یوزر کو پب جی موبائل گیم میں اس بار کافی کچھ بدل کر ملنے والا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو نویڈا میں بھی پابندی اب شادی یا ساماروہ میں شامل ہو سکیں گے صرف سو لوگ جی ہاں چینی بیماری کے ماملے دیش کے کئی حصوں میں ایک بار پھر سے بہت تیزی سے بڑھنے لگے ہیں اور اسی کی وجہ سے دیش کے کئی حصوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے کہیں پر دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے تو کہیں پر نائٹ کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے ساتھی میں کئی راجیوں نے اپنے یہاں کے اسکول وغیرہ بھی بند کر دیے ہیں اسی کڑی میں نوڈائی کی طرف سے یہ بڑی خبر آئی ہے کہ اب شادی یا ساماروہ میں ماتر سو لوگ شامل ہو سکیں گے اور جو بھی لوگ اس نیم کا اولنگن کریں گے تو ان پر کاروائی بھی کی جائے گی جو تازہ جانکاری آئی ہے اس میں یہ چتاونی بھی دی گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو دیکھیں ویڈیو جب جال میں مچھلی کی جگہ جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مچھلی کے بجائے ایک اینکونڈا سام فنس جاتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب کانٹے کے اندر یا جال کے اندر مچھلی کے بجائے کوئی بڑا اینکونڈا سام فنس جائے تو پھر اس ویکتی کی حلق کیسی ہوگی جو کہ مچھلی کو پکڑنے گیا ہے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کے لئے کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ مچھلی کے بجائے کیسے اینکونڈا فنس گیا دوستو لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اور ہمارے اس مکھے سماچار کے ویڈیو کو چھوڑنے سے پہلے آپ آج کی اور بھی تازہ خبریں دیکھ لیں کیونکہ ابھی بھی کئی سرکاری خبریں باقی ہیں بات کریں گے آج کی اگلے بڑے خبر کی تو انڈین آئل کورپریشن لیمیٹیڈ میں نکلی ہے بمپر ویکنسی آویدن کرنے کی انتین تاریخ انیس دسمبر دو ہزار بیس ہے دوستو اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ہم آپ کو ایک اور لنک دیں گے جس پر آپ کے لئے کر کے اس ویکنسی کے بارے میں ادھک جانکاری پرابت کر پائیں گے آپ جان پائیں گے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے کہاں سے اپلائی کرنا ہے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لئے کیا یوگتہ ہونی چاہیے کیا کوریفیکشن ہونی چاہیے اس طرح کی سبھی جانکاری آپ جان پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پی ام موڈی یو پی میں رکھیں گے ہر گھر نل یو جنہ کا ورچوال نیو ہمارے دیش بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی آج رویوار کو ایک ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے ہر گھر نل یو جنہ کے انترگت اتر پردیش کے وندے چھیتر کے سونا بھدر اور مرجاپور کے گاؤں میں پینے والے پانی کے لیے پائپ یو جنہ کی نیو رکھیں گے جانکاری کے مطابق اس یو جنہ کے لیے پانچ ہزار کروڑ سے زیادہ کی لاغت آئے گی اتر پردیش کی سرکار کیندر سرکار کے دوارہ چلائی جا رہی ہر گھر نل یو جنہ کے تحت مرجاپور کے سولو سو سے زیادہ گاؤں میں پائپ کے ذریعے پینے والے پانی کی سپلائی کرنا شروع کرے گی سرکار کی اس یو جنہ سے مرجاپور کے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا دوستو اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ سرکار کی ایک یو جنہ ہے جس کا نام ہے ہر گھر نل یو جنہ آپ کو بتا دیں اسی یو جنہ کے تحت ان لوگوں تک پانی پہنچایا جاتا ہے پینے والا جن لوگوں کے پاس پینے والا پانی نہیں پہنچتا تازہ جانکاری کے مطابق آج رویوار کو پی ام موڈی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اسی یو جنہ کی نیو رکھیں گے اس کے علاوہ پی ام موڈی اپنا ایک بھاشن بھی دے سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پرائیوٹ اسپتالوں نے بڑھا چڑھا کر پیسے لیے چینی بیماری کے دور میں سواست پر خرچ کافی کم کیا جی ہاں ایک سنسدیے سمیتی نے بیتے روشنیوار کو کہا کہ چینی بیماری کے بڑھتے ماملوں کے بیچ سرکاری اسپتالوں میں بیٹ کی کمی اور اس مہاماری کے علاج کے لیے وشش دشا نردیشوں کے ابحاؤں میں نیزی اسپتالوں نے کافی بڑھا چڑھا کر پیسے لیے ہیں اسی کے ساتھ ہی سمیتی نے جوڑ دیا ہے کہ اس تھائی مولی نردھان پرکریا سے کئی موتوں کو ٹالا جا سکتا تھا تو دوستو پرائیوٹ اسپتالوں کو لے کر یہ بڑی خبر آئی ہے کہ چینی بیماری کے بیچ ان لوگوں نے بھارتی جنتہ کو خوب لوٹا ہے اور بڑھا چڑھا کر پیسے لیے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آ رہا ہے الگی کا انوخہ لیپ ٹاپ کی بوڈ کے سکرین بڑی چھوٹی کر سکیں گے جی ہاں ساؤتھ کوریا کی کمپنی الگی رولیبل ٹی وی کے بعد اب رولیبل لیپ ٹاپ لانچ کرنے کی تیاری میں ہیں حالیہ خبروں کے مطابق الگی نے رولیبل یعنی کی سکرین موڑ کر چھوٹی یا بڑی کر دیے جانے والے لیپ ٹاپ کے لیے پیٹنٹ کر آیا ہے جس کے سکرین سترہ انچ کی ہے لیکن آپ اسے رول کر کے تیرہ انچ کی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایک رول ہونے والا لیپ ٹاپ ہوگا اگر میں بول کر بتاؤں گا تو اس کے بارے میں زیادہ سمجھ نہیں آئے گا جب اس کا کوئی ویڈیو آئے گا تو ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے دیکھنے کو ملے گا کہ آخر یہ کس طریقے سے رول ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں رولیبل سمارٹ فون بھی آ سکتا ہے سمارٹ فون کی فل سکرین ہوگی دس انچی لیکن آپ اسے رول کر کے چھوٹا کر پائیں گے چار انچ یا تین انچ بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری نے بڑھا ہے پیٹرول ڈیزل کے دام ایک بار پھر سے ہوئی ہے بڑھوتری پیٹرول ڈیزل کے دام میں آئیے بتائیں آپ کو تازہ بھاؤ جی ہاں ایک بار پھر سے بیتے روشنیوار کو پیٹرول کے دام میں پندرہ پیسے کی بڑھوتری کی گئی ہے اس بڑھوتری کے بعد رازدھانی دلی میں ایک لٹر پیٹرول کی قیمت اکیاسی روپے آرٹیس پیسے ہے وہیں اگر بات کی جائے ڈیزل کی تو ڈیزل کے داموں میں بھی بیس پیسے کی بڑھوتری کی گئی ہے اس بڑھوتری کے بعد ابھی ایک لٹر ڈیزل کی قیمت ستر روپے آٹھاسی پیسے ہے دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لئے ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس سروے کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا پورے دیش کے لئے دوستو ابھی ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک خبر کے بارے میں بتایا جس میں ہم نے آپ کو شرم منترالے کا ایک پرستاو بتایا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نوکری کرنے والوں کا جو آٹھ گھنٹے کا سمیں ہیں اسے بڑھا کر بارہ گھنٹے کر دیا جائے حالانکہ بارہ گھنٹے کا پیسہ دیا جائے گا لیکن جو سمیں سیما ہے اسے آٹھ گھنٹے کی بجائے بارہ گھنٹے کیا جائے تاکہ سبھی نوکری والے بارہ گھنٹہ تک کام کر سکیں تو آپ ہمیں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ نوکری کی ٹائمنگ کو لے کر یہ بڑا بدلاؤ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آپ کی پرسنل رائے کے حساب سے فٹہ فٹ سے آپ اپنے جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھڑا لیے آپ کے دیئے ہوئے جواب سے بہت کچھ پتا چلے گا آپ کا دیا ہوا جواب ایک بڑا سروے بن کر بھی تیار ہو سکتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چار دن تک سستہ ہونے کے بعد بڑھا دس گرام سونے کا بھاؤ آئیے بتائیں کیا چل رہے ہیں سونے چاندی کے تازہ بھاؤ جی ہاں لگتار چار دنوں کی گراوٹ کے بعد شکروار کو دلی کے سرافہ بازار میں سونے کا بھاؤ کیا رہا آئیے آپ کو بتائیں اس کے بارے میں تازہ جانکاری کے مطابق ابھی آپ کو دلی کے سرافہ بازار میں دس گرام سونہ انچاس ہزار پانسو اکیاون روپے کا ملے گا وہیں اگر بات کی جائے چاندی کی تو ابھی آپ کو دلی کے سرافہ بازار میں ایک کلو چاندی اکسٹھ ہزار دو سو تیس روپے کا ملے گا تو دوستو آج بائیس نومبر دو ہزار بیس کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہت پونھ خبریں تھی امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد سینکس فور ووچنگ